اسلام علیکم ہیڈلائنز کے میزبان میں ہوں عزبان آمان آج کا دن ملکی تاریخ کا اہم ترین دن ہے فاتح اصلاحات بل قومی اسمبلی میں آج پیش ہوگا اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیراعظم کے نام پر ڈیڈ بلوک کیوں ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو نوے چلتے ہیں جو چشتیاں کے علاقوں پر مشتمل ہے دوہزار تیرہ میں اس حلقے سے نون لیگ کے ٹکٹ پر تاہر بشیر چیما کامیاب ہوئے تھے نئی حلقہ بندیوں کے بعد یہ اینے ایک سو اٹھ سٹھ ہے تاہر بشیر چیما نون لیگ کو چھوڑ کر جنوبی پنجاب صوبہ محاص کا حصہ بن چکے ہیں حلقے کی تازہ سیاسی صورتحال جاننے کے لیے حبیب صاحب اینے ایک سو اٹھ سٹھ چشتیاں پہنچے ووٹرز نے کیا جواب دیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تاہر بشیر چیما کی یہ سلکے میں سیٹ کنفرم ہے جان رب دی ہے تو ووڈ شیر دے شیر تو ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے بس سستا نون لیگ دیا گے ہیں یسے ماندار نو دیا گے چور نو بوڈ نہیں دیا گے صرف نواز شریف شیر تھی مولا لانیا جو کشمرزی ہوئے چیر 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 تیس سال ہوگے ہلے بھی کانا میں نو موقع دیو کبھی انہوں نے پانچ سال میں چیما صاحب نے ایک بار صوبے کی آواز نہیں اٹھائی صرف مزیر اٹھتا ہے جو اکتہار میں آتی ہے نا اس پارڈی میں چلا جاتا ہے مزیر اٹھنے کے لئے کام نہیں کرتا ہے ایتے ایتے ہو جڑا آکے چال رہے ہیں وہی ہوئی کہاتا چلنا ہے آج میں موجود ہوں چشتیاں زلہ بہاولنگر میں اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے ایک سو اٹھ سٹھ جو پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق ایک سو نوے تھا دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں یہاں سے تاہر بشیر چیما پی ایم ایل این کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ کیا تھا چودری اجاز الحق نے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ملک مظفر بھی تھے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ تاہر بشیر چیما حالی میں پی ایم ایل این سے الگ ہوئے اور جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا کر ایک گروپ میں شامل ہو گئے اور اب یہ گروپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الہاق بھی کر چکا ہے ان کے مطابق اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ زم ہو چکا ہے آئندہ بھی امکان یہ ہے کہ تاہر بشیر چیما اس حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تاہر بشیر چیما صاحب کیا آئندہ الیکشن جیت سکتے ہیں کیا پی ایم ایل این اپنی یہ سیٹ ریٹین کر پائے گی یہ سوال ہے جو لے کے ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں لوگوں سے جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا جنوبی پنجاب کا صوبہ واقعی ایک ضرورت ہے یا جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے تو آئیے بات کرتے ہیں کیا لگ رہے آپ کو پھر آئندہ الیکشن میں کس کو جتا رہے ہیں آپ جیتنی تحریک انصاف ہی چاہیے کیونکہ ایک تبدیلی کا نعرہ ہے ان کو تو ہم نے بار بار ازماع لیا ہے شاید ایک تبدیلی نہیں آئے شاید ہمیں ہمارے سڑکوں کو پیسے بنیں ہمارے علاقے میں پیسے لگیں آپ چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ جائے یعنی عمران خان صاحب آج ہم جاتے ہیں کہ تبدیلی آئے اس ملک میں آپ کیا چاہتے ہیں سر پی ٹی آئی جیتنی چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کو نہیں جتوانا چاہتے جن کے دو بیٹے اشتیاری ہوں انگلنڈ میں رہتے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نظریہ پاکستان ہوں بلکل دو نمبری ہے ان کی انشاءاللہ عمران خان جیتے گا تو ان سے کوئی ایسی بڑی تبدیلی کی ہمیں توقع نہیں ہے چاہے یہ جس پارٹی سے بھی آئے تو میں نہیں سمجھ دا کہ ہمیں اب دورت سے زیادہ توقعات رکھنی میرا خیال ہے ہمیں آپ کے کیا رائے ہیں میری رائے یہ ہے کہ چوری تاہر بشیر چیمہ جو ہے اس نے ہماری جو ہے نالکے کی آواز اٹھائی ہے اس نے ختم نبوت پر استیفہ دیا یہ جو ہے ایک مسلمان کا ایمان ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے تاہر بشیر چیمہ کی یہ اس حلقے میں سیٹ کنفرم ہے میں تاہر بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے تو یہ کہوں گا کہ کیا بھی آپ لوہار کے پاس آنکھوں کی دوائی لینے گئے ہیں ہم ان لوگوں سے یہ توقع نہ رکھیں جنہوں نے سابقہ تواہ کیا ہے ان لوگوں نے ہمیں ہمارے چشتیاں کو اتنا تباہ کیا ہے یہ جو شیر کا چیرمین بٹھایا ہے یہ پیسے دے کے چیرمین بنے ہیں اور یہ اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں یہاں پہ دکانیں بیچی جا رہی ہیں یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے ہمارا چشتیاں برائے فروخت لگایا ہوئے اور انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہ دیکھنے ہمارے گھروں میں گٹر والا پانی جا رہا ہے شیر تو ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اپنے قائد سے امید ہے کہ وہ میرٹ پہ اماندار لوگوں کو ٹیٹے دے گا اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی آپ کسے جدار ہیں اندہ انتخابات میں کسے اماندار نو دیا گے چور نو بورڈ نہیں دیا گا اماندار اور چور آپ کے خیال میں کون کونسی پارٹیوں میں پائے جاتے ہیں چور جو ہے اس میں نون لیگ میں سب چور ہیں آپ کیا کرتے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو آپ کی کر رہا ہے مسلم لیگ کو سر مسلم لیگ شیر سر جے پانچ سال ان لوگوں کو یاد ہی نہیں آیا کہ کبھی انہوں نے پانچ سال میں چیما صاحب نے ایک بار سوبے کی واض نہیں اٹھائی ایک بار بھی کسی اسمبلی میں کسی پریس کانفرنس میں آپ یہ پی ٹی آئی میں گئے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ شہلی گربی سے لے کر پول مراد تک جو نون لیگ کا کینیڈیٹ آئے گا جیابا چاند سوہجی اکرم کہیں آجی اکرم آئے گا اور انشاءاللہ نون لیگ جیتے گی اگر وہ ہمارے پاس پچی سال پہلے آتا تو شاید ہم راج کرتے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں راج کرتے صرف اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے نیا صوبہ آپ کو چاہیے صوبہ چاہیے تبدیلی آنی چاہیے نیا پاکستان بننا چاہیے یہ سب قوالٹی صرف عمران خان میں ایتھ ایتھ ایو جڑا اگر چال رہا عمران خان در干م خان محقہ ملنا چاہیے امران خان سیکشن میں پھر کس کو جتا رہے ہیں آپ سی سار بشیر چیما صاحب کو جتا رہے ہیں بشیر چیما صاحب نے آپ کو بتا پارٹی بدل لیا بہت بڑی بات کی ختم نبوت کو حیث لاکھے نول ہے نول لیگ پارے تو ختم ہوگیا کو نام ہی نہیں لیتا یہ نیا سوبہ جو بنا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ تو بہت اچھا ہو کر رہے ہیں ادھر دیکھو نو کیا ہر رہا ہے لاور میں جاتا ہوں لاور میں بہت کام ہو رہے ہیں ادھر کوئی پوچھتا ہی نہیں الیکشن جو آنا جو بندہ جو مخلص ہوگا وہ ہی جیتے گا پہلے بھی ہم ان لوگوں کو زمان چکے ہیں جیسے ان کے لوگوں نے آج تک کام نہیں کیا یہ جو جو فنڈ آئے ہوئے ہیں یہ اگر صحیح طریقے سے لگیں گے لوگوں کے معاملات حال ہوں گے تو پھر اسی کو ترجیح دیں گے طائر بشیر چیما صاحب کے بارے میں پوسیبل نہیں ہے کہ وہ جیتیں گے کیونکہ نا جس کا حق ہے اگر وہ پی ٹی آئی میں جو جس نے ورک کیا ہے اگر ملک مزفر ماشاءاللہ مخلص بندہ ہے تو اسی کو ٹگر دینا چاہیے بنان خان کو جی ہم تو نواز شریف کو پہلے بھی دیتے ہیں اب بھی دیں گے انہوں نے بہت کام کیا عوام کے لیے اور سنا ہے وہ چشتی آ رہے ہیں ہم ان کا پرتک پال استقبال کریں گے ان کے جلسے میں بھی جائیں گے اور ان کو ووٹ بھی دیں گے ان کو جتوائیں گے بھی انشاءاللہ اس کو جدار ہیں آپ چیمہ صاحبوں نے چھوڑ چکے ہیں کام صاحب پہ ہیں لیکن انہوں نے کام کیا ہے دیکھا نا ہاں سے بڑے بڑے کام کی ہیں پاکستان کے طریقے میں آج تھا کہ اتنی بجلی پیدا نہیں ہوتی اتنی اس طور میں پیدا ہوئی ہے میں ابتدائی پی ٹی آئی کا آدمی ہوں الحمدللہ الحمدللہ یہاں پی ٹی آئی آئی آئے گی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلے بھی بڑا ووٹ لیا ہے اے عمران تجھے میرا سلام قوم کا تجھے سلام شان بکشی تھی اس ملک کو ایک روز تونے تھا شروع سے بازووں میں زور تیرے تھامے رکھنا تھامے رکھنا اسی طرح انصاف کے ترازوں کو خدا جور دے گا کئی بازووں سے بازو کو پی ٹی آئی جیتے گے انشاءاللہ آپ کی کہہ رہا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گے آئندہ الیکشن میں پھر کسے جتا رہے ہیں ہم ہم آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو جتائیں گے آچہ کیوں وہ اس لیے اب نئے آدمی کو بھی دیکھنا چاہیے نئے آدمی کو دیکھ لیا کوئی کام نہیں ہوا اب پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے نا کیا کام کر رہی ہے کسے جتا رہے ہیں سارا الیکشن میں سر امران خان کو تبدیلی آگی باولنگر میں تبدیلی نہیں آگی سر وہ ایک دفعہ ان کو عزمان آ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بعض اوقات مسلسل کام جو ہے یا مسلسل گرنے والا تھوڑا تھوڑا پانی بھی پتھر میں بھی سراخ کر دیتا ہے غالباً امران خان صاحب کی مسلسل محنت ہے شاید جو رنگ لا رہی ہے کسے جتا رہے ہیں مسلم نون شہر کے لوگ پورے شہر میں پھر میں کوئی کرے گا تائر بشیر شیبہ صاحب تو آپ بدل گئے ہیں آپ پی ٹی آئی میں گئے ہیں تمام ساتھی ان کے نا واپسی نون لیگ میں آگئے ہیں شہر نے بہت خیزم کی تھی ساتھی دن رات ایک کر تھا حسیر میاں صاحب نے ناڑ ہے گئی ہم یہ نوشری کے ساتھ ہیں آج بھی کل بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے بس سستہ نون لیگ دے آگئے ہیں شباہ شریف زندہ بات شہر بلا کوئی اور بلا بلا آپ کی گھر ہے بلا انشاءاللہ آسفالی زرداری زندہ بات سر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ دلو جان کے ساتھ ہیں دی دردی پیپل ہو ہے فیس ٹوٹل اکینمی آف پاکستان کون سی ایسی پارٹی ہے جو بہتر حکومت بنا سکتے ہیں بہتر حکومت بنانے والی پارٹی کا یہاں تاکہ تعلق ہے ان میں سے جو بھی جیت گیا بہتر نہیں اسی طرح ہمیں تھوکل گا میرا آئندہ کسے جتا رہے ہیں الیکشن امران خانہ امران خانہ نا تو وہ ٹھیک ہیں نا والے والے وہ ٹھیک ہیں زمیدار یا غریب عوام کے لیے کوئی بھی فیدے مند نہیں سب امیروں کے لیے ہیں جو فیدہ جو بینیفیٹ ہے جو امیر لوگوں کو مر رہے ہیں غریب عوام کو تو کچھ نہیں ہو امران خانہ کل کل کر ٹھہر گیا اس بار اسے موقع ملنی چاہیے موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہے وہ بھی آ کر دیکھے وہ کیا کرتا ہے کیونکہ سب نے تو کہا لی ہے پیپل پارٹی نے بھی کہا لی ہے نواز شریف نے بھی کہا لی ہے اس بار موقع ملنا چاہیے امران خان کو لازمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان صاحب جو چینج کا میسج دے رہے ہیں خاص طور پر تائر بشیر چیما اور اس طرح کے اور بھی جو لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں کہیں کہیں ایسے کارکون ہے پی ٹی آئی کے جن کے ہی دل چکنی ہوئی ہے شیر آیا گا انشاءاللہ شیر کیسے آ جائے گا آ جائے گا بہت کام بہت کروایا ہے اس نے سارا سارا دن ہم فارغ بیٹھے ہوتے تھے لائٹنی ہوتی تھی اب الحمدللہ چوبیس گھنٹیں بجلی رہتی انہوں نے کام کیا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ شہری جیتے گا چشتیاں سے کس کو جیتا رہے ہیں پی ٹی آئی آپ کو نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی میں پرانے چہرے آگے ہیں تاری بشیر چیما صاحب دیکھیں سر وہ ڈیمیج کریں گے پی ٹی آئی کے دیکھیں سر ہم اپنے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں آگر ان میں کوئی مسئلہ ہے فالٹ ہے جس طرح کے پی 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 انہوں نے نکال دی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ نہیں تکیں گے یہاں پہ آپ کی آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی نکل جائیں گے یہ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ اندہ آپ کی مرضی کی حکومت کون سی ہوگی نوازری آپ چاہ رہے ہیں کہ نوازری بھی جی بلکہ نوازری آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے چشتیاں سے طائر بشیر چیما صاحب جماعت چھوڑ گئے ہیں آپ کی پی ایم ایل این تو نقصان پہنچا کے گئے ہیں ایسے کوئی نقصان نہیں بہتر ہو کر چلا گیا ہو کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن الیکشن نو لگ ہو جی کسے جتا رہے ہو دوست چیما صاحب کو تاہر بشیر چیما آئندہ تو پی ٹی آئی کو جتا رہے ہیں اچھا لیکن پی ٹی آئی کا تو خود اپنے درمیان مسئلہ پیدا ہو گیا تاہر چیما صاحب ایک طرف ہے ملک مزفر صاحب دوسری طرف ہے کوئی بات نہیں جو بھی پارٹی کی حاصلت فیصلہ کریں گے اس پر عمل کریں گے کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ بران خانم کیا لگ رہا ہے پھر آئندہ کسے جتا رہے ہیں الیکشن نو لیکوز آئندہ الیکشن جی کوشش تو کریں گے کہ ملک مزفر عوان کو جتا ہے اور جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے پر اگر انشاءاللہ ٹکٹ بھی ملے گا اور جو جنوبی پنجاب کا کورا کرکٹ اور کبار کھانا کربٹ کبار کھانا کو کبھی ٹکٹ نہیں ملے گا اور بلکل یہ نہیں جیتیں گے یہ عمران خانے بہت بڑی گلتی کی ہے بہت بڑی گلتی کی ہے ان کربٹ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن انشاءاللہ عمران خان کا آئندہ الیکشن میں کس کو جتا رہے ہیں آپ شہر کو جیتے ہیں پوشش تو ہے کہ عمران خان کو لائے جائے چشتی ہمیں آگی تبدیلی تبدیلی لانے والا آئے گا تو لائیں گے نا تبدیلی لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ تبدیلی نہیں آنی اس کرپٹ مافیا سے تو نہیں آئے گی تاہر بشیر چیمہ صاحب کل تک جس کو آپ کرپٹ مافیا کہہ رہے ہیں اس کا حصہ تھے وہ ابھی سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ نواز شریف اندابا شیر 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 ہے جی شیر انشاءاللہ شیر آپ کونسی حکومت بنوانا چاہ رہے ہیں نواز سے آئندہ الیکشن میں پھر کس کو اسمبلی بھیج رہے ہیں آپ عام تو اللہ والوں کو بھیجیں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ملک مظفر کو موقع دیا جائے اچھا کہنی ڈیٹا ہے نیک ہے اماندار ہے اگر آپ تو ہم ریو میں سن رہے ہیں تاہر بشیر چیمہ صاحب غالباً تشریف لائے چکے ہیں میں سمجھ دوں کہ یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے اور پی ٹی آئی بھی بدقسمتی ہے اگر وہ آتے ہیں اس کو جدانا ہے پھر ہمیں اچھا نون لگ جیتے ہیں اور نون لگ جیتے ہیں انشاءاللہ چیستی ہمیں نون لگ کوئی بھی بند آجے نون لگ جیتے ہیں نون لگ آپ کیا کہتے ہیں نون لگ کل ایکشن کنو جتا رہے ہو کھر نون لگ نون لگ نون لگ شیر شیر بلہ تیر کنو شیر کس کو ایکشن جتانے آئندہ نواز شریف کو کس کو جتا ہوگے آپ نواز شریف کو شیر تھی مولا لانیا جو کشمرزی ہوئے کنو آجے نون لگ جو ایکشیر شیر 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 دون لگ ہے انشاءاللہ اس Beauty اگر بڑی روری ہوگئی تو مرا خیال ہے ان کا ایک ان کو ان herzlich ب learners بichtig نہیں نہیں ہوئی نا تو بھی میرے مجھ ک لگ شیر مشکل ہے شیر ہمیں شیارو کیا کے لیے igi teg aqocre forefrontilection Когда رہے ہو تارب شیر شیمن تارب شیر is anjo profit Pti مرحل سے بتر ہے نواز league سے بتر ہے انڈالaa lijکشن کوشش تو Pti Script اچھا انشاءاللہ آپ کی کیا رہے تھا کنوں جتا رہے ہیں نواز رہے ہیں انشاءاللہ نون لگ آئے گی نون لگ ہاں جی کیونکہ یہ ٹپلس پارٹی کے جتنے بھی لوٹے تھے نا وہ سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہیں جی یہ آپ نے دیکھی چشتیاں کی رہے اور چشتیاں میں بڑا دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا کہ ابتدا میں ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ کچھ اصحاب جو طاہر بشیر چیما کی نمائندگی کے دعوے دار تھے انہوں نے سڑک پر اس طرح کی فارمیشن سنبھال لی کہ وہ آ کے ہمارے سروے کو کچھ متاثر کر سکیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو ملک مزفر صاحب تھے ان کے بھی کچھ لوگ آئے اور پھر انہوں نے بھی اپنی پوزیشنیں اور مورچیں سنبھالے تاکہ وہ ہمارے سروے کو متاثر کر سکے لیکن بہرحال الحمدللہ ہم لوگوں کو پہچان گئے اور تھوڑی سی تک و دو کے بعد ہم آپ تک چشتیاں کی درست آواز پہنچانے میں کامیاب ہو گئے یہاں سے ہم چلیں گے اسی حلقے کے ایک اور اہم علاقے میں اور وہاں جا کر بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں این ای ون سکسٹی ایٹ کا علاقہ ہے ڈہرہ والا اور ڈہرہ والا میں بھی ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ آئندہ الیکشن کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں پہلے ہم نے چشتیاں میں بات چیت کی لوگوں سے جو آپ نے دیکھی اور سنی اب ہم طرح یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں اینڈا پر کسی جتا رہے ہو لیکشن شیر بلہ تیر کون شیر شیر الیکشن کنو جتا رہا جے الیکشن جا امران حان کسی آئندہ الیکشن جتا رہے ہیں آپ انشاءاللہ نواز شریف جندہ باز شیر ہمارا ہے شیر آپ کی ہے جی وطن ہمارا ہے ہمیں باس بائنس کے نون لیگی جیتے کی تھا جہاں نون لیگا یہاں پہ نون لیگ جتے کی جتے کی نہیں انشاءاللہ پی ٹی 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 جتے کی انشاءاللہ اللہ کا طریقہ یہ تاہر بشیر چیمہ کی وجہ نا لیا کسی اور بیٹے میں سے لوگ عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں مجھے جتا رہے ہیں نواز شریف آپ کی رائے کیا جی نواز شریف مجھے شیر ہی سے لگتا ہے جیسے عمران خان آئے گے جہاں پر صرف بلہ جیتے گا اور انشاءاللہ چیمہ صاحب نے تین پارٹیاں بدلی ہیں اور اس نے اس حلقے میں کوئی کام نہیں کیا جہاں پر پانی گندہ پینے کے لیے صاحب پانی نہیں ہے انشاءاللہ بلہ جیتے گا کیا لگ رہا ہے اس حلقے میں شیر ہے بلہ ہے تیر ہے یہاں تو شیر ہی ہے کس کو جتا رہا ہے انشاءاللہ پی ٹی ای کو انشاءاللہ نواز شریف کو انشاءاللہ مران خان کو صرف نواز شریف ایک کی بندہ نواز شریف باقی سارے چاہے ہیں الیکشن میں آپ کے خالبے کس کی گورنمنٹ بننی چاہیے اس حلقے میں خاص طور پر کیا آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیا بجائے کوئی تبدیلی آگئی بس کہ میں اس دفعہ ہوا جنہے پی ٹی آئی بھی چال رہی ہے ہوا پی ٹی آئی کی دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا بعد سباہ یہ آندھی بن کے سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے اندہ ادھر سے تو اس حلقے میں انشاءاللہ نون لیگ جیتے گی اچھا کیونکہ پی ٹی آئی کا اگر چیما صاحب ادھر ٹرکٹ ملتا ہے پی ٹی آئی کا تو وہ نہیں ون نہیں کریں گے کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں یہ ایسی ہے بلکل پہلے کافلی کا پیپلز پارٹی کا اقتدار پھر کافلی کا اقتدار جو ہوا ہے شہر میں آپ کے سامنے ہی ہیں اب مسلم لیگ نون کا پانے سال اقتدار اب جنوبی صبح پنجاب آگیا جی آپ کے حال میں یہ جو انہوں نے جنوبی پنجاب والی بات کی ہے اس میں کہاں تک آپ کو اپیل لگ گئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ لوگ صرف ٹکٹ کے بوکے تھے پی ٹی آئی الوالوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے کوئی ان کی میٹنگیں ہوئی یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اس میں انہوں نے کہا دی ہم ٹکٹ نہیں دیں گے لیکن یہاں سے ملک مظفر رہتا پی ٹی آئی میں تو یہ کوئی مقابلہ تھا کسے جتا رہے آئندہ الیکشن ابھی تک تو عمران خان ہی ہیں دیکھیں آپ نے زین بنا لیا کہ عمران خان صاحب کو حکومت میں لیا انشاءاللہ ضرور اسے جناب نواز نہیں بناڑا مریئے تھے پہنچئے بیلہ رکھے آلہ صاحب ہوتا بہتر ہے ہویا جو یہ حکومت جا رہی ہے شیر علی بہتر ہے ہمارے علکے میں تو آسان اللہ باجوہ جی دے گا انشاءاللہ شیر بللہ تیر بللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی در ملک مظفر انشاءاللہ سرافلا دیکھیں ادھر ایک کلومیٹر پہ آپ جائیں ایم پی اے کے گھر میں جو سڑک جاتی ہے وہ کچھی ہے یہ دیکھیں یہ ڈگری کال ساتھ آئی ہے روڈ دیکھیں ادھر ایک ویلٹر پلانٹ نہیں لگوایا ڈانہ والے میں کسی گورنمنٹ نے پانچ سال ہو گئے ہمارے خیر کا حال دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ ہی کینڈیڈٹ لے کر آ رہے ہیں تاہر بشیر چیما صاحب دورہ کسی نے بہو نہیں دے رہا پرانا کینڈیڈیٹ تاہر بشیر چیما صاحب جہاں کچھ جیت کے امکانات اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں وہاں پرانا بوجھ بھی لے کر آئے ہیں جو انہوں نے کام نہیں کیا اس کا جواب انہیں دینا ہوگا کس کو جتا کے بھیج رہے ہیں اسمبلی میں یہاں سے تاہر چیما اچھا پی ٹی آئی ہم تو شیر کو جتا رہے ہیں آپ شیر کے ساتھ شیر آجے گا آپ کے خالقے آپ کو لگنی رہا کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہی بھاگ گیا ہے نہیں بھاگے گا آئے گا انشاءاللہ سر چیما کا مطلب آپ کسی سے پوچھیں گے what is the meaning of چیما you can say simple اکھزار میں مزے لوٹنے کا اس کمانی ہے چیما صرف مزے لوٹتا ہے ہر پارڈ میں جاگے جو اکھزار میں آتی ہے اس پارڈ میں چلا جاتا ہے مزے لوٹنے کے لئے کام نہیں کرتا پی ٹی آئی بلہ بلہ چلے گا بلہ ہم بہت تو پی ٹی آئی کو دیں گے لیکن امران خان صاحب سے اپیل آکے وہ نا اگر وہی ان لوگوں کو ٹکٹے دینی ہے جو پہلے انہوں نے کوئی کام نہیں کروائے تو فائدہ پھر ان کو چاہیے کہ ان سے اپیل آکے وہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے سارے سے دو تین لیڈر ہے اچھا یہ واری واری ہونے ہیں اچھا گا آگری حکوم ہوتے نا نے بناؤنی ہوئی نا تے منا سارا سارے ہلکے سے سارے کوئی کام نہیں ہویا سارے یہاں یونین کونسٹرنس کسے کوئی کام نہیں کریا بھی شک سرمے کرنا سارے تو انہوں نے بلہ چلے نا اور کے ساتھ بھی واری نہیں ہونا سارا نے اپنے اپنے واری لے لیے انہوں نے ساری اوام نے دینے ہیں بلے نو بورڈ نے کسے جتا رہے ہیں پھر آئندہ الیکشن شیر بلہ تیر کیا شیر ہے شیر 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 ایک بار پھر کس کو سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن شیر بے گیار سلطا کنو جتا رہے ہیں گفر انشاءاللہ شیر نو شیر سارا گوشت کھا جے گا کوئی گال نتابیہ دار ہے شیر نو جتا رہے ہیں شیر نو شیر ہی شیر ہے یہ گیتے گی جی پیٹی آئی آچھا ہاں دلی آگئی ہے ہاں آگئی آگئی بالکل دیکھنے رہے ہو کتنی پیلی آئی ہے کی حکومت بنوارے ہیں آئندہ انشاءاللہ میاں نواز شریف کی میاں نواز جی جی توزیر میاں نواز شریف نے پھومت بنوارے ہیں شیری انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہاں پیپل بارٹی آجائے پیپل بارٹی بلاول بٹو سر آپ کی کہہ رہا ہے آئندہ الیکشن کس کو جتا رہے ہیں میاں ساو شیر پیٹے آئی الیکشن پر کس ہے انشاءاللہ پیٹے آئی انشاءاللہ اچھا سر جنوبی پنجاب سوبے کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے ہونا جاہیے سارے انو اگر دیتے ہیں ووٹ پیٹے آئی انو اید کے نواماں دیکھ لینے آزما کے کسے جتا رہے ہیں الیکشن آئندہ انشاءاللہ پیٹے آئی پیٹے آئی یہاں سر مائناٹ اچھا عمران خان آن لی اور نولی کیوں سر آپ کی کہہ رہا ہے نواز شریف چشتیاں کے لوگوں کی رائے آپ نے سنی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دہرہ والا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک کا خیال یہ ہے کہ تاہر بشیر چیما صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا تاکہ وہ ون سکسٹی ایٹ سے کھڑے ہو کر کامیاب ہوں جبکہ بہت سارے دوسرے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹ تھے ملک مظفر ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے ملک مظفر صاحب نے پانچ سال یہاں پر کام بھی کیا ہے لوگوں سے رابطہ بھی رکھا ہے اور پارٹی کو زندہ بھی رکھا ہے نوجوانوں کا خاص طور پر یہ خیال ہے کہ اگر ملک مظفر کو ٹکٹ نہ ملا تو وہ نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ تاہر بشیر چیما کے خلاف وہ کام کریں گے بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا اندازہ پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً ہوگا اب اس صورتحال سے نکلتی کس طرح ہے پاکستان تحریک انصاف یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا البتہ پاکستان مسلم ریگ نون کے جو چاہنے والے ہیں وہ صرف اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ٹکٹ کس کو ملتا ہے این ممکن ہے کہ احسان الحق باجوا جو اس وقت ایم پی اے ہیں اسی ایک حلقے کے ایک حصے سے وہ شاید این اے کی سیٹ پر آ جائیں اور الیکشن لڑے اسی طرح اور بھی کئی لوگوں کے نام آ رہے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر امیدوار کی شخصی حیثیت بھی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ایم ایل این ایسے شخص کو ووٹ دیتی ہے جو یہاں کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اپنا کردار ادا کر سکتا ہے بہرحال یہاں کا فیصلہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں سامنے آئے گا ہمیں دیجئے اجازت این اے ایک سوٹ سٹ کے ووٹرز کی رائے آپ نے جانی ریزلٹس آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے این اے ایک سوٹ سٹ کے ووٹرز کی رائے جانی ریزلٹس ہم حبیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں حبیب صاحب کیا فائنڈنگز ہیں اچھا جی دیکھئے اس میں تھوڑی سیک ایک ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ سروے ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تاہر بشیر چیما موجود ہے اور پی ایم ایل این کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا ایک تو یہ بات واضح ہے اور پی ٹی آئی کی جب پی ٹی آئی کو اگرچہ ففٹی ٹو پسنٹ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں سائزبل تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو تاہر بشیر چیما کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ بہاون لگر کے ایک چشتیاں کے ایک اور سابق کینڈیڈیٹ ملک مزفر کو سپورٹ کرتے تو ان دونوں کو اکیوملیٹ کریں تو ففٹی ٹو پرسنٹ ہے یعنی اگر یہ دونوں الگ الگ کھڑے ہو جائیں تو ان ممکن ہے پی ٹی آئی کے لئے دیمیجنگ ہو تو پی ٹی آئی کے ان دونوں کینڈیڈیٹس کے ملا کے ففٹی ٹو پرسنٹ ہے اور نون لگ کے بغیر کنڈیڈیٹ کے تنہا برینڈ شیر تو وہ فورٹی فائی پرسنٹ ہے اور ادر پارٹیز ہیں تھری پرسنٹ جبکہ پچھلے بار اگر ہم چلے جائے دوزار تیرہ میں تو پی ٹی آئی تھی ٹوانڈی ون پرسنٹ اور جو ریزلٹس کے مطابق نون لگ تھی فورٹی تھری پرسنٹ تو نون لگ میں آپ دیکھ لیں پچھلے ریزلٹ کے مقابلے میں امپروف کیا ہے اور اس وقت یہاں پر اجازالحق صاحب نے بھی الیکشن لڑا تھا جو جنرل زیاءالحق صاحب زادے ہیں ان کے اپنی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ زیاء گروپ ہیلیکوپٹرز کا نشان ہے تو اس پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے بھی پچیس فیصد ووٹ لیے تھے تو اب آپ صورتحال آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دراصل جو اجازالحق صاحب کے ووٹ ہے وہ ڈیلیوٹ ہو کے پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں پی ایم ایل ایل نے وہاں پر تھوڑا سا امپروف کیا ٹھیک ہے پالے مانی کار کردگی اگر آپ کو بتائیں تو قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے پانچ سو دس دن تاہر بشیر چیما صاحب کی حاضری محض ایک سو اٹھانوے دن رہی پانچ سالوں میں تاہر بشیر چیما صاحب نے نہ تو کبھی کوئی سوال پوچھا نہ ہی کبھی کوئی تقریر کی البتہ دو قرار دادے انہوں نے ضرور پیش کی پروگرام سے اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاء اللہ کل اللہ نکبان